اوم شیگڑے شاہ نما راد رادے دوستو آپ سبھی کا میرے چنوات کتھا ہے اسٹلوجر میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شاستروں کے انوسار اگر گروتی محلہ میں یہ لکشن دکھائی دیتے ہیں اگر ایک یا دو لکشن بھی یہ دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہے انمال لگایا جاتا ہے کہ گروتی محلہ کے گھر میں پڑھنے والا جو شیشو ہے وہ ایک لڑکا ہی ہے دوستو یہ جو ہم لکشن آپ کو بتا رہے دیکھیں جال ڈھال کھانے پینے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ آپ کو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو دوستو انہی کے ادھار پر یہ آپ کو جانکاری دی جاری ہے دوستو کوئی بھی لکشن دیکھیں ہنڈرے پرسنٹ نہیں ہوتا ہاں اسی سے نبے پرسنٹ اگر یہ گروتی محلہ میں اگر دکھائی دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے اور یہ اسی سے نبے پرسنٹ صحیح نکلتے ہیں دوستو اس کی جانکاری دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ایوش رہی کر لیں بگر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو جو لکشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں وہ دیکھیں شاسطوں کے انسار بھی ہے اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جن کو کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے آدھار پر بھی ہے کیونکہ وہ ان باتوں کو بلکل صحیح مانتے ہیں اور ابھی تک ان کے بتایا ہوئے لکشن ادھکتر گروتی مہلاؤں میں صحیح پائے جاتے ہیں لیکن سب ہی گروتی مہلاؤں میں پائے جاتا ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا تو آپ اسی کو دھیان میں رکھ کر ویڈیو کو دیکھا کریں سب سے پہلے لکشن کی بات کریں تو دوستو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ جس گروتی مہلاؤں کا پیٹ بہت جلدی باہر دکھائی دینے لگتا ہے یعنی تیسرے چوتھے مہینے سے اگر آپ کا ٹمی دکھائی دینے لگ گیا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن دوستو شاستے کے انوسار جو لڑکا ہے وہ ہمیشہ رائٹ کی طرف رہتا ہے اور ایسا ہمارے بڑے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ جو لڑکا ہے گھر میں ہمیشہ مطلب دائیں طرف رہتا ہے اور آپ نے ادھکتر ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جن بھی گروتی مہلاؤں کو مطلب لڑکے کو جنم دیا ہے ان کے رائٹ والے پیر میں مطلب زیادہ درد رہنا رائٹ والی بریسٹ کا زیادہ ابرہ ہوا ہونا یا رائٹ والی بریسٹ سے اگر آپ کو دوست جیسا گاڑا پہلے نکلنے لگتا ہے تو یہ سائن میں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگر گروتی مہلاؤں کا جو پیٹ ہے وہ رائٹ کی طرف زیادہ ابرہ ہوا یعنی رائٹ کی طرف سے زیادہ اٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ سائن میں دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے موسیلی ویڈیو میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں لڑکا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ کی طرف کنیکشن زیادہ ہوتا ہے رائٹ کی طرف درد زیادہ رہنا رائٹ والے ہینڈ میں بریسٹ میں یا پھر آپ کے پیر میں اگر آپ کو زیادہ مطلب چینجمنٹ دکھائی دیتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اور ان باتوں کو دیکھیں ہمارے بڑے بزرگ بھی صحیح مانتے ہیں اور شاستروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب لڑکا ہوتا ہے تو وہ رائٹ کی طرف زیادہ رہتا ہے اگر آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ رائٹ کی طرف زیادہ محسوس ہوتی ہے یعنی اگر آپ کو شروع کے دنوں میں رائٹ کی طرف زیادہ محسوس ہوتی ہے اور چھٹے ساتھویں مہینے سے اگر بچے کی مومنٹ اگر آپ کو نابھی کے نیچے یا رائٹ کی طرف زیادہ محسوس ہوتی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اس کے اپوزٹ اگر آپ کو لیفٹ کی طرف زیادہ چینجمنٹ دکھتا ہے اپنی باڈی میں یا لیفٹ کی طرف اپنے بچے کی مومنٹ زیادہ فیل ہوتی ہے یا لیفٹ کی طرف آپ کا پیٹ زیادہ ابرہ ہوا دکھائی دیتا ہے یا آپ کو پیٹ کے اوپری والے حصے میں زیادہ آپ کا پیٹ ابرہ ہوا یا بچے کی مومنٹ فیل ہوتی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگرہ لکشن ہے دوستو دیکھیں جن گروتی محلاؤ کو اپنے کھانے پینے میں اگر پیال لسن کی جو سمیل ہے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے یا پیال لسن کی سمیل سے آپ کو جی خراب ہوتا ہے یا آپ کو نون ویج کو دیکھ کر اگر آپ کا جی خراب ہوتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو کنسیف کیا ہے وہیں پر اگر آپ کو پیال لسن کی سمیل نورمل لگتی ہے یعنی پیگننسی سے پہلے اور بعد میں اگر آپ کو ایک جیسی ہی لگتی ہے اس سے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے یا آپ کو اپنی پیگننسی میں نون ویج کھانے کا زیادہ من کرتا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن دوستو بتایا جاتا ہے کہ جو گربتی مہلا جیسے چلنے کے لیے اپنا سیدھا پیر آگے بڑھاتی ہے یا اٹھنے کے لیے اپنے سیدھے ہاتھ کا سہارہ لیتی ہے یعنی اگر آپ رائٹ والا پیر سب سے پہلے بڑھاتے ہیں اور آپ رائٹ والا ہینڈ سے سب سے پہلے آگے رکھ کر یا اس کا سہارہ لیتے ہیں اٹھنے کے لیے تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن دوستو وہ ہے گربتی مہلا کے سوپن میں اگر گربتی مہلا کو سوپن میں میل جنڈر کے فل سبجیاں یا پھر اپنے گھر کے بڑے بزرگ دکھائی دیتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کو ایک لڑکا ہونے والا ہے وہیں پر اگر آپ کو توری بھنڈی لوکی اس طرح کی سبجیاں یا فل جو فیمیل جنڈر کی ہوتے ہیں اگر وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں یا اپنے سپنے میں اگر آپ لڑکے کو دیکھتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بی بی گرل کو کنسیف کیا ہوا ہے وہیں پر اگر آپ کو سپنے میں لڑکی دکھائی دیتی ہے سپنے میں کہ آپ کو مطلب لڑکی ہوئی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا دوستو کئی باری یہ جو مطلب سپنے ہوتے ہیں لڑکی دکھائی دینا یا لڑکا دکھائی دینا کئی باری اس کا اپوزیٹ ہوتا ہے اور کئی باری جو آپ کو ہونے والا ہوتا ہے وہ ہی دکھائی دیتا ہے دوستو سپنے سے دیکھیں ہنڈرے پرسنٹ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ایسا ہمارے بڑے بجرگ اور شاستروں میں کہا جاتا ہے لیکن کئی باری یہ غلط بھی نکلاتا ہے تو دوستو اسی طرح سے دیکھیں جو لڑکا ہوتا ہے وہ لیٹ مومنٹ شروع کرتا ہے اور مطلب اس کی جو مومنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے اگر آپ کے بچے کی مومنٹ کم ہوتی ہے لیٹ شروع کریے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بی بی بوئی ہونے والا ہے دوستو یہ کچھ ہم نے لکشن بتائے ہیں جو دیکھیں بڑے بزروں کے ادھار بھی ہے شاستروں کے انسار بھی بتایا گیا ہے اگر آپ کے اندر ایک یا دو بھی لکشن دکھائی دیتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بی بوئی ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اوشری کریں آپ سبی کو اوم شیغنیشا